بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر ٢٠٢ سے ہی ہم جاری کرتے ہیں ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شورا بھی موجود تھے یہ جا کر بیٹھے تازیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاک رہا اشتیاک رہا شوک رہا اور شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا جو خاص ہیں وہ شریک کے گروہ عام نہیں شمار دانہ تسبیر میں امام نہیں چونکہ نام بھی امام بخشتا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہائیت تعریف کی ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی ازاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے دو گڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں فرمایا خیر باشد کہاں انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا کچھ فرمائش وہ تو فرما دیجئے آپ پھنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور ہاتھرجمی سے بیٹھ گئے ایک دن معمولی دربار تھا استاد ابراہیم زوگ بھی حاضر تھے ایک مرشدزادے تشریف لائے اور وہ شاید کسی اور مرشدزادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے حکیم احسناللہ حان بھی موجود تھے انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی ہی آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرہ ہوا ہے اساہ صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے مرزا غالب کی کاتے برحان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلان شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا فرمایا بھائی اگر کوئی گدہ تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دوگے میر اور مرزا کے کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرید تھے یہ چار اپشن ہیں اس میں درست جو ہے وہ فورت اپ اپشن درست ہے خواجہ باست کے انشاءاللہ ہاں نے ایک دن کس کی ملاقات کو آئے تھے جرت کی یہ مصرہ اس ظلف پہ پھپتی شبہ دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے جرت کا کاتب ارہان کے مصنف کون ہیں غالب